بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہمارے پاس ٹوپک ہے اپلکیشنز ہیں اور ہمارے پاس سلائیڈ نمبر ہے فائیو ٹونٹی تھری ہمارے پاس ایک ثورم موجود ہے وہ کہہ رہے کہ اگر کوئی نمبر ایم جو ہے وہ ڈیوائٹ کر رہا ہے آرڈر کو کس کے آرڈر کو ایک فائنائٹ ابلین گروپ جی اگر جی کو دیوائیڈ کر رہا ہے ایم تحبت تو پھر ہم کہیں گے کہ جی اسی غصوہ جس کا ایم آپ بھی ہو سی جوٹم یہ اسی طرح کاPower South جیہاں ہم نے ایک ایک والرہے بھی کیا تھا کہ عصوہ سیلس نمبر galera ڈیوائیڈ ہڈری اور آرڈر پاس اپر کو آرڈکود ، ایم اس ہی خ dolls لگڈکو اسی طرحٗ nous ان کو کس طرحٗ ہے اگر ایم ایم آپ نمبر کی m بھی کوئی نمبر پاسابانیات ڈیوائیڈ کر رہا ہے عصوہ so فائنائیٹ ابھیلین گروپ ہے اسے ہم لکھ سکتے ہیں انٹیجرز کے اس طرح کی فرم میں جو ہم نے لاس لیکٹر میں دیکھا تھا اب یہاں پہ پی ون اور پی ٹو پی ٹو پی ٹو پی این کیا چیز ہیں یہ پرائیم نمبر ہیں اور آر ون آر ٹو آر این جو ہیں یہ پوزیٹیو انٹیجرز ہیں اوکے یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی ہم پی ون پی ٹو دے رہے ہیں وہ دسٹنگٹ ہو یعنی مختلف ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سیم بھی ہو جائیں یہ تو پھر یہ گروپ جی کیا ہے ہمارے پاس ان سب جو گروپ ہیں ان کا پروڈکٹ ہے نا ٹھیک ہے پروڈکٹ کو ہم نے اس جی کا نام دیا ہوئے اب ان کا جو موڈیولز ہوگا ان کا پروڈکٹ جو ہوگا وہ اس جی کا آرڈر ہوگا نا یہ ہم نے دیکھا تھا نا اگزیمپل میں بھی دیکھا تھا جب زی ٹو اور زی تھری کا ہم نے پروڈکٹ فائنڈ کیا تھا تو جو پروڈکٹ ہمارے پاس گروپ بنا تھا اس کا آرڈر سکس تھا ٹھیک ہے مطلب 2 اور 3 ملٹیپلائے ہوگئے تھیں اسی طرح آپ یہ جو نمبرز ہیں جو موڈیولز ہیں گروپ کے ٹھیک ہے ان کا پروڈکٹ جب ہم لے لیں گے تو وہ جی کا آرڈر بن جائے گا پھر ہم نے کہا ہوئے کہ ایم جو ہے نا یہ جی کے آرڈر کو ڈیوائیڈ کرتا ٹھیک ہے اب جی کا آرڈر کیا ہے پرائم نمبرز ہے اب پرائم نمبرز کو وہ پرائم نمبرز سے ڈیوائیڈ کر سکیں گے نا مطلب وہ نمبر خود ہی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پرائم نمبر کا تو اور کوئی ڈیوائیڈ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پھر ایم بھی اسی فارم میں ہونے چاہیے اب ان پرائم نمبرز کی پاور ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آرڈر ون آرڈو ہے اور یہ پاور ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں یہاں پہ S1, S2, S3 and so on ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو SI ہے نا یہ ان پاور سے چھوٹے ہوں گے ٹھیک ہے چھوٹے ہوں گے تب بھی تو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ جو SI پاور ہے یہ 0 سے بڑی ہوں گی اور RI سے چھوٹی ہوں گی یا اس کے برابر ہوں گی ٹھیک ہے پھر یہ جو ہمارے پاس پرائم نمبرز آئیں گے نا P1, P2 اور جن کی پاور ہوگی RI minus SI RI کونسے elements ہیں یہ والے ٹھیک ہے اور SI کونسا ہے یہ والے ایسے چھوٹی ہے نا RI سے یہاں پہ ہم نے بات کی تھی ٹھیک ہے تو RI minus SI جب کریں گے تو ہمارے پاس positive value آئے گی ٹھیک ہے یعنی پرائم نمبرز میں پاور جو ہے positive آئے گی اور وہ RI سے اور SI کے difference کے equal ہوگی ٹھیک ہے جو ریٹس ہے cycle group کے رئے جو پاور ہوگی ایک cycle group بنا دے گا کیونکہ سارے elements جب ہم اس سب پرائم نمبر کی پاور لیتے جائیں گے تو ہمارے پاس سارے elements یہ والے آتے جائیں گے ٹھیک ہے okay of equal order to the quotient of PI RI by the greatest common divisor of PI RI and PI RI minus SI ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو PI RI اور PI RI minus SI greatest common divisor ہے وہ تو یہی والے value ہوگی کیونکہ یہ بڑی value ہے یہ چھوٹی value ٹھیک ہے ہیں یہ prime numbers یہی numbers ہی divide کریں گے نا ایک دوسری کو اور تو کوئی number prime numbers کا تو اور کوئی divisor نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہے ہیں پھر greatest common divisor تو ہوگا پھر یہی والے value ہوگی ٹھیک ہے یہاں PI RI minus SI پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ greatest common divisor آگا تو یہ پھر جو ہمارے پاس prime number ہے جس کی power ہے RI minus SI یہ ایک cyclic group subgroup generate کرے گا کس کے اس والے group کے ٹھیک ہے of order اب اس کا order کیا ہوگا PI RI over PI RI minus SI equal to PI SI مطلب جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس یہی value آئے گی نا تو وہ جو elements ہمارے پاس آتے جائیں گے یا subgroup آئے گا اس کا order یہ والے prime number ہوں گی ٹھیک ہے یہ جو ہم نے M لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ M جو ہے divide کر رہا ہے کس کو order of a finite abelion group کو ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم جب لکھتے تھے cyclic subgroup کو لکھتے تھے ٹھیک ہے تو generator کو ہم اس طرح سے show کر دیتے تھے ٹھیک ہے اس کا notation یہ ہوتی تھی اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ cyclic group ہے جس کا generator A ہے ٹھیک ہے cyclic subgroup generated by A we see that اب دیکھیں اب یہ بھی ایک ہمارے پاس کیا ہے generator یہاں گیا نا pi ri minus si تو p1 r1 minus s1 پھر p2 r2 minus s2 i کا یہ مطلب تھا نا 1 سے لے کے N تک اسے ہم نے separate کر لیا اب یہ generators تھے تو ہم نے یہ والی notation show کر دی ٹھیک ہے is the required subgroup of order M یہ ہمارے پاس وہ subgroup بن گیا ہے جس کا order M ہے ٹھیک ہے یہی چیز ہم نے proof کرنی تھی تو یہ proof ہو چکی ہے ہم بڑھ رہے ہیں applications جہاں ہمارے پاس ایک theorem میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر M square free integer ہے square free ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر M divisible نہیں ہے کس سے prime number کے square سے prime number جیسے ہم کر لیتے تھے 2 کی پاور 2 کر دیا پھر 3 کی پاور 2 کر دیا تو ٹائم سے ہوتے تھے ہم square کر لیتے کہ ایسے نہیں کر سکتی ہم کیونکہ اگر ہم 2 کی پاور 2 کر دیں گے 4 ہو جائے گا 4 جو ہے وہ divisible نہیں ہے پھر کیا ہوگا then every abelion group of order M is cyclic پھر کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا abelion group جس کا order M ہوگا وہ cyclic ہوگا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی بھی abelion group کا order M ہے اور M وہ کسی بھی prime number کے square سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تو پھر ہم کہیں گے یہ abelion group یہ cyclic بھی ہے جب ہم نے اس ثیورم کو پروف کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ abelion group اور اس کا order جو ہے M ہے اور M کیا ہے square free order یعنی M divide نہیں ہو رہا کسی بھی prime number سے پھر کیا ہوگا G is isomorphic تو پھر G کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں انٹیجرز کے موڈیول پاور ہم لیتے ہوتی پرائیم نمبر یہ اس پرام میں ہم لکھ سکتے ہیں اب ہم نے کہا یہ پرائیم نمبر سے ہم نے لیا ہے پی1 پی2 پی این تک یہ سکیئر نہیں ہو سکتی اب سکیئر نہیں ہو سکتے تو پھر یہ جہاں پہ M کس پرام میں ہیں P1 R1 P2 یہی order ہے موڈیول ان کا product فائند کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس order بن جاتے ہیں اب order ہم نے کہا ہوا کہ وہ M اور M پھر کس کے ایک وال ہوگا اس چیز کے ایک وال ہوگا پھر ہم نے کہا ہوا کہ M سکیئر فری ہے اگر سکیئر فری ہے مطلب یہ پرائیم نمبر سے اس کی پاور جو ہے وہ سکیئر نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا تمام جو رائی ہوں گے R1 R2 RN تک وہ 1 ہوگی ٹھیک ہے اور اگر 1 ہے پرائیم نمبر تو سارے جو پرائیم نمبرز ہوں گئے مختلف ہوں گئے جب سارے مختلف ہو گئے اور ان کی پاور بھی 1 ہے تو یہ جو ہم نے order لیا M یہ isomorphic نہیں ہو جائے گا original group کے ٹھیک ہے G is isomorphic to Z P1 P2 P3 PN تک so G is Cyclic ہم نے یہ مثل کی تھی جب ہمارے پاس order ہوتا ہے Z 72 تھا ٹھیک ہے تو ہم نے اسے دو انٹیجرز پرائیم نمبرز کے ٹھیک ہے ہم نے کیا لکھا تھا Z 9 into Z 8 وہ کہہ رہے ہیں جب یہ سارے پرائیم نمبرز 1 کے equal ہیں تو پھر ہم اسے کٹھا کرنے بھی لکھ سکتے ہیں ایسی کہ Z جو پرائیم نمبرز ہوں گئے ان کا پرھیکٹ آ جائے گئے جب یہ equal آگیا تو پھر ہم کہیں کہ جی جو ہے وہ سائکیٹ ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے کو سیٹس ہمارے پاس دیفنیشن موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کوئی بھی گروپ ہے اور ایچ اس کا سب گروپ ہے اب ایچ کا آرڈر جو ہے وہ فائناٹ بھی ہو سکتا ہے انفینٹ بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہم گروپ میں سے اس جی میں سے ہم ایک ایلیمنٹ لے رہے ہیں ای ٹھیک ہے سب گروپ ہم نے ایچ لیا وہ کس کا سب گروپ ہے وہ بھی جی کا ہے اب ہم نے ایک ایلیمنٹ لیا ہے وہ بھی جی میں سے ہی نہیں ہے پھر اس کا لیفٹ کو سیٹ آف ایچ کنٹیننگ اے اندہ سیٹ کیا ہوگا اے اس دہ سیٹ ایک سیٹ بن جائے گا لیفٹ کو سیٹ کا اس طرح سے کہ اے جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کے ملٹیپرائن ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اے ایچ ہو جائے گا یہاں پہ اے جو ہے یہ ایلیمنٹ کس کا ہے اس جی کا اور ایچ کے ایلیمنٹ جو ہوں گے یہ سب گروپ کے ایلیمنٹ سے ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا لیفٹ کو سیٹ پھر اسی طرح سے رائٹ کو سیٹ کے جب ہم بات کریں گے تو ہم ایلیمنٹ لیں گے اے گروپ کا وہ رائٹ سائیڈ پہ ملٹیپلائے ہوتا رہے گا ٹھیک ہے یہ ہم بات کریں ویڈرسپیکٹو ملٹیپلکیشن ٹھیک ہے اب ہم کو سیٹ جو لیتے ہیں وہ ایڈیٹیو گروپ میں بھی لیتے ہیں ہم کیا کریں گے کہ لفٹ کو سیٹ میں لفٹ سائیڈ پہ کس کو ایڈ کر دیں گے اور رائٹ کو سیٹ ہم رائٹ سائیڈ پہ ایک کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس ایک ایڈی وایٹ موجود ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے گروپ لیا ہے ہم انٹیجر ہم لیا ہے اس کا سب گروپ لیا ہے سب گروپ ثانت کنر لمحور 3z ویڈرسپیکٹو اوڈیشن ہمارے پاس ایڈ ہے ہم نبی 갈یا ہم لیفٹ ہelles ل http لیفٹ کوسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ لیفٹ سائد پر ہم نے اس زی کے ایلمنٹس کو ایڈ کر دی جوانا ہے ایڈیشن کے لحاظ سے کر رہے ہیں تو ایڈ ہی کریں گے اب 3z ہمارے پاس جو ہے ایچ ہے اور یہاں پر رائٹ سائد پر کس کا ایلمنٹ آنا چاہیے اس زی کا اب زی کے ایلمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں نیکٹیو بھی ہوتے ہیں ہم نے کچھ لے رہی ہیں ٹھیک ہے 0 1 اور 2 کو ہم نے چیک کیا اب دیکھیں 3z پھر کس کے ایک کو لائے گا 3z میں رائٹ سائیڈ پر اگر ہم 0 ایڈ کرتے جائے تو ہمارے پاس یہی والے ایلمنٹس آئیں گے کیونکہ 0 ایڈ کریں گے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا یا جگہ 0 3 6 اسی طرح سے مائنس 3 مائنس 6 مائنس 9 ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک سیٹ آ جائے گا اس کے بعد اگر ہم 1 کو چیک کریں تو ہم نے کیا کرنا ہے 1 کو ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے left سائیڈ پر 3z کے ایلمنٹس کے ساتھ جی دیکھیں اب 3z میں کیا تھا 0 تھا 0 کے رائٹ سائیڈ پر ہم نے 1 کو ایڈ کیا تو 1 ہو گیا 0 پلس 1 کیا 1 آگیا اس طرح 3 1 پلس 3 کیا 4 ہو گیا پھر 1 پلس 6 کیا 7 ہو گیا اب یہاں پر 1 مائنس 3 تھا تو کیا آگیا مائنس 2 آگیا اس طرح سے یہاں پر مائنس 5 آگیا اس طرح کا ہمارے پاس سیکٹ آگیا جب ہم نے left کوسٹ فائنڈ کیا اب ہم 2 ایلمنٹس لے رہے ہیں یہ انٹیجرز میں سے 2 ایلمنٹس لے رہے ہیں 2 کو ہم نے ایڈ کرنا ہے left سائیڈ پر 3z کی اب دیکھیں 2 کو ایڈ کرنا ہے جہاں پر 1 تھا وہاں پر 2 آگیا 3 کے جگہ پر 5 آگیا پر 6 کے جگہ پر 8 آگیا کیونکہ ہم 2 کو ایڈ کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس اس سائیڈ پر یہ مائنس 3 تھا اس میں پلس 2 ہم نے کیا تو یہ مائنس 1 آگیا پلس 2 کیا تو مائنس 4 آگیا اس طرح کا یہ ہمارے پاس سیٹ آجائے گا اب جب ہمارے پاس سیٹ آجائے گا ان تمام کو سیٹس کا یونین ہو جائے گا مطلب ہم یونین کریں گے تو ہمارے پاس پورا انٹیجر ہی آجائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے 3z یونین 1 پس 3z یونین 2 پس 3z اگر ہم کریں گے 0 بھی آگیا 1 بھی آگیا 2 بھی آگیا پھر 3 4 5 آگیا 6 7 8 اور اس طرح سے left سائیڈ پر ہم دیکھیں تو مائنس 1 بھی آگیا مائنس 2 بھی آگیا مائنس 3، مائنس 4، مائنس 5، مائنس 6 کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس پورا سیٹ آجائے گا سو یہ 3 left سائیڈ پارٹیشن آجائے گا یہ جو ہم نے 3 left سائیڈ پارٹیشن سائیڈ پارٹیشن کر رہے ہیں اس طرح سے left سائیڈ پارٹیشن کر رہے ہیں جی اب ہم جو ہے right سائیڈ پر right سائیڈ پر z کی ایلیمنٹس ایلیمنٹس کو ایڈ کرتے جانا ہے سب گروپ ہمارے پاس وہی ہے 3z، 3z پلس 0 کیا تو یہ والے ایلیمنٹس آگئے 3z پلس 1 کیا تو یہ والے ایلیمنٹس آگئے 3z پلس 2 کیا یہ والے ایلیمنٹس آگئے پھر جب ان کا یونین کریں گے تو ہمارے پاس پورا سیٹ آف انٹیجر ہی بنجھے لگے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوں کہہ رہے ہیں اسی طرح سے آئی ہے جس طرح سے ہم نے left سائیڈ کیا تھے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یونین جو ہے وہ سیم آیا اس کا مطلب ہے کہ left اور right کوسٹس سے ہوتے ہیں ریسپیکٹو ایڈیشن وہ سیم ہوتے ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں کوسٹس کی اور آج ہم نے کیا ہے سلائر نمبر 534 تک نیکس ٹھم نیکس ٹھیکٹر میں کریں گے ٹیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے